جو لوگ مشاہد سے بیت ہوتے ہیں وہ کچھ مقامات تیہ کرتے ہیں اور ان مقامات تیہ کرنے پر عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی عجیب و غریب چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں یا وہ پانی پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں یا وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں مشاہد کے نزدیک وہ مقامات باطن کی اچھی صفات کا پیدا ہو جانا ہے چنانچہ ان مقامات کے اندر دنیا کی حرص ختم ہو جانا تکبر کا ختم ہو جانا مخل کا ختم ہو جانا اور ان کو مقاماتِ اشرا کہا گیا ان میں سب سے اونچے مقام جو ہے اس مقام کو کہا گیا سبر کا آ جانا یعنی انسان جو ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرُ لَكْ کبھی کبھی کوئی چیز تمہیں بہت کراہت والی بری محسوس ہوتی ہے مگر اس میں تمہارے لیے خیر ہے وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا اور کبھی کبھی تمہیں کوئی چیز بہت پسند ہے وَهُوَ شَرُّ اللَّهُ اس میں اللہ نے تمہارے لیے شر رکھ دیا ہے تو سالک جو ہے ایمان والا جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی کوشش کرتا ہے ہر حال میں یہی سوچتا ہے کہ یہ حال اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے اور اسی میں خیر ہوگی یہی میرے لیے بہتر ہے تو اصل ایمان والا جو ہے وہ حالات کو بدلنے کی بجائے اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو جتنی نعمتیں دی گئی ہیں ان میں سب سے بہترین نعمت سبر ہے کہ جس کو سبر حاصل وہ زندگی میں پریشانیوں کے ساتھ بھی سکون والی زندگی گزار جائے اور جس کو سبر حاصل نہیں زندگی میں نعمتوں کے ساتھ بھی بے سکونی کی زندگی گزارے گا نعمتوں میں بڑی نعمت سبر کی نعمت ہے اس لیے انبیاء کرام کا بھی معمول یہی تھا نہ وہ حالات کو کوستے نعوذ باللہ نہ وہ لوگوں کو کوستے پریشانی میں اپنے آپ کو کوستے اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا آپ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من اصدار اگر حالات ایسے ہیں انبیاء کرام پر بھی تکلیفیں آتی ہیں اور تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں تو تکلیف محسوس ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے جو یہ ہو رہا ہے تو اللہ سے معاقی معاقی تو حالات پریشان کن ہو تو ایک راستہ یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ اسی میں خیر ہے اور یہ کہنا مشکل لگ رہا ہے واقعتاً دل پریشانی میں جکڑا جا رہا ہے تو دوسرا راستہ یہ کہے کہ دی اس راستے میں یا اس جگہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پہنچا اور اللہ سے معافی مانگے تاکہ وہ گناہ دور ہوں مگر دونوں حالات میں یہ راستہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ دی کیوں مجھے ایسے حالات میں ڈال دیا گیا یا فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا مزرگوں کا مقولہ ہے قہرِ درویش برجانِ درویش درویش کا جو غصہ بھی ہوتا ہے وہ اپنی جان پر ہی ہوتا ہے اگر اس نے ناراض ہونا بھی ہے تو وہ اپنے عامال سے ناراض ہوتا ہے تو پک کی بات ہے عَسَا أَن تَقْرَهُ شَيْعَنْ وَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ یہ ممکن ہے کہ تمہیں کچھ چیزیں بری محسوس ہو رہی ہو مگر اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہے حدیثِ باق میں آتا ہے کہ قیامت کے لینے ایک بند آواز لگائے گا کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا حق ہے وہ اپنا حق اللہ سے لے گئے لوگ پریشان ہوں گئے کہ دی وہ کون لوگ پرشتہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ ہر وہ شخص اس کو دنیا میں ایسی پریشانی آئی جس کی وجہ سے اس کے آنسوں نکل آئے اس کا اللہ پر حق ہے لوگ کچھ کھڑے ہو جائیں گے ایک کہے گا جی میرے بھی آنسوں نکلے تھے دوسرا کہے گا جی میرے بھی آنسوں نکلے تھے تیسرا کہے گا جی میں بھی رویا تھا تو ایک بہت بڑی جماعت بن جائے گی ایسے لوگوں کی جن کے اوپر ایسی پریشانی آئی کہ آنسوں نکل آئے وہ فرشتہ ان سارے لوگ کو ساتھ لے گا اور جنت پہ پہنچ جائے گا ابھی میزانِ عدل بھی قائم نہیں ہوگا حدیث اپاک میں آتا ہے کہ جنت کا جو چوکی دار جو داروگا ہوگا وہ کہے گا کہ جی ابھی تو حساب کتاب بھی نہیں ہوا یہ اتنے سارے لوگوں کو جنت میں جو آپ لے کے آئے ہیں وہ کون ہیں وہ فرشتہ کہے گا کہ نہیں ان کو یہاں لانا ہے تو یہ جو جنت کا داروگا ہے یہ اللہ سے پوچھے گا یا اللہ ان کے بارے میں کیا حکم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے بارے میں میں قرآن میں ہی حکم دے چکا ہوں اور حکم یہ ہے وَيُوَفَّ الصَّابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ سبر کرنے والوں کو عجر ملے گا حساب کتاب کے بغیر تو سارے سلوک کا مشایق کے ساتھ تعلق رکھنے کا اینڈ گول سبر کا حاصل کر لینا ہے یہ نعمت پا جاننا ہے جس کو یہ نعمت مل گئی دنیا بھی آسان آخرت بھی آسان اور یہ نعمت حاصل نہیں تو ابھی تو ذکر کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوا معمولات کرنے کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوا کتابوں میں ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے بیت اللہ شریف کا تواف کر رہی تھی اور ساتھوں چکر میں ایک ہی بات کہتی رہی کہ اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں ساتھ چکر ایک ہی بات کر رہی ہے ایک بزرگ تھے اور نے بار بار جو یہ الفاظ سنے ہیں تو تواف کے بعد اس عورت سے پوچھ ہی لیا کہ پورے تواف میں یہ ایک ہی بات کرتی جا رہی تھی کیا تیرہ معاملہ اس نے کہا تین بیٹے اللہ نے دیئے سب سے چھوٹا دودھ پیتا اور دو اس سے بڑھے تھے دودھ پیتے بیٹے کو لے کے تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی تو یہ تو بڑے دو بیٹے تھے اس میں سے بڑے والے نے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو کھیل کھیل میں زبا کر دیا کہ اس نے کہا میں دیکھوں کہ بکری کو زبا کیسے کرتے ہیں اس نے چھوٹے کو زبا کر دیا چھوٹے نے چیس ماری تو یہ بھاگ گیا جب میں پہنچی تو وہ فوت ہوا پڑا تھا میں نے کہا اس سے بڑے والے کو میں ڈھونڈوں بڑے والے کو ڈھونڈنی گئی تو وہ درخ کے پیچھے چھپاوا تھا مگر وہاں اس کو سامپ نے ڈس لیا تھا وہ بھی وہاں فوت ہوا پڑا تھا اس وقت میرے ذہن میں آیا ہے کہ وہ جو میرا دودھ پیتا بیٹا ہے اس کو تندور کے پاس چھوڑ گیا ہی تھی تندور پہ گئی تو وہ بھی گھسٹ گھسٹ کے تک دور میں نیچے گر کے وہ بھی فوت ہوا پڑا تھا تو ان تین بچوں کے فوت ہونے کے بعد اب اللہ کی گھر پہ آکے اللہ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں کہ جس کو پتہ چل جائے کہ سبر پہ ملنے والی نیمت کیا ہے وہ اللہ سے ہر حال میں راضی ہوگا اللہ تعالی ہمیں سبر کی یہ نیمت نصیب فرمائے وآخر دا آمانا الحمدللہ رب العالمین سوا کرلی جمعی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسدین اللہم اننا نسأل وعلم نافعا وعمل متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وریزقا ماسعا وشفاء من كل دان وصلا اللہ تعالی لا حبیده سیدنا محمد اعلا آنه واسلام ورحمت قیار رحمت رحمت